بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیٹ می ڈیسکاور میں خوش شام دید دوستو پاکستان کے صوبہ سندھ میں کینجر نام کی ایک بہت خوبصورت جھیل ہے اور اسی جھیل سے جڑی ہے محبت کی ایک سچی داستان جس نے نہ ذات دیکھی نہ امیری غریبی کا فرق سارے رسم و رواج توڑ کر اپنی محبت پائی یہ داستان ہے سندھ کے راجہ جامتماچی اور جھیل کنارے رہتی ایک خوبصورت لڑکی نوری کی چودہویں صدی میں جامتماچی اس خطے کا راجہ تھا جو بہت نیک دل، انصاف پسند اور جرت و شجاعت کا پیکر تھا کینجر جھیل کے اس پار مچھیروں کی ایک چھوٹی سی بستی تھی اس بستی میں نوری نام کی ایک خوبصورت لڑکی رہتی تھی اور نوری اتنی خوبصورت تھی کہ جیسے چاند کا نور ہو گرمی میں کام کرنی کی وجہ سے تقریباً بستی کے سبی لوگوں کی رنگت دبی ہوئی تھی ماں سوائے نوری کے جس کی رنگت دودھ کی طرح سفید تھی نوری کا باپ بھی ایک مچھیرہ تھا اور نوری اکثر باپ کے ساتھ اس کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھی راجہ جامتماچی کو شکار کا بہت شوق تھا اور وہ اکثر شکار پر جایا کرتے تھے ایک دن شکار کرتے کرتے وقت کا اندازہ نہ رہا اور موسم بھی یکا یک خراب ہونے لگا موسم کی خرابی کو متے نظر رکھتے ہوئے راجہ نے قریبی مچھیروں کی بستی میں ایک رات قیام کرنے کا ارادہ کیا راجہ کے آنے کا سن کر بستی والے خوشی سے نحال ہو گئے اور راجہ کی مہمانوازی کے لیے ترہ ترہ کے پکوان تیار کرنے لگے نوری نے اس سے پہلے کبھی کسی شاہی آدمی کو نہ دیکھا تھا لہٰذا وہ بھی راجہ جامتماچی کو دیکھنے اپنی جھونپڑی سے باہر آئی جیسے ہی راجہ جامتماچی کی نظر نوری پر گئی تو ٹھہر سی گئی اور راجہ پہلی ہی نظر میں دل ہار بیٹھا راجہ نے واپس محل پہنچتے ہی پہلی ہی فرصت میں ہیرے جواہرات کے ساتھ نوری کے گھر شاتی کا پیغام بجھوایا اس سمانے میں عام لوگ شاہی گھروں سے رشتہ نہیں جوڑا کرتے تھے لہٰذا یہ بات سب کے لیے حیرت کا باعث تھی نوری کو بھی راجہ جامتماچی پسند آ گئے تھے اسی لیے رشتے کے لیے ہاں کر دی گئی اور اس طرح نوری کی شادی راجہ سے انجام پائی شادی کے بعد جب نوری راجہ کے محل پہنچی تو اسے اندازہ ہوا کہ راجہ کی پہلے سے ہی چھے بیویاں موجود تھی مگر راجہ سب سے زیادہ محبت نوری سے ہی کیا کرتے تھے راجہ کی نوری سے بے پناہ محبت راجہ کی باقی بیویوں کے لیے قابل برداشت نہ تھی یہی وجہ تھی کہ وہ نوری سے شدید نفرت کرنے لگیں اور اسی لیے راجہ کے دن رات کان بھرنے لگیں نوری کا بھائی نوری سے روز ملنے آیا کرتا تھا اور اپنے ہمراہ ایک صندوق لیا کرتا تھا اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے راجہ کی باقی بیویوں نے نوری کے خلاف راجہ کے کان بھرنے شروع کر دیئے کہ نوری کا بھائی ہر روز ایک صندوق لے کر آتا ہے اور نوری اس میں ہیرے جوہرات ڈال کر بھیجا کرتی ہے راجہ نے یہ سارا ماجرہ جاننے کے لیے سپاہیوں کو حکم دیا کہ نوری اور اس کے بھائی کو رنگے ہاتھوں پکڑا جائے اور سپاہیوں نے ایسا ہی کیا جب نوری کا بھائی صندوق لے کر جانے لگا تو ان دونوں کو پکڑ کر راجہ کے دربار میں پیش کیا راجہ نے جب اس صندوق کو کھولا تو اندر سے روٹی کے چند ٹکڑے اور مچھلی کے کانٹے نکلے راجہ نے جب سوالیہ نظروں سے نوری کی طرف دیکھا اور جواب طلب کیا تو نوری بہت عدب سے بولی کہ میں ہر روز اپنے بھائی کے ہاتھ اپنے ماں باپ کے گھر سے اپنے لیے کھانا مگواتی ہوں تاکہ میں اپنی اوقات اور اپنی بستی کو کبھی نہ بھول سکوں اور آپ سے کبھی ذکر اس لیے نہ کیا کہ کہیں آپ کو ایسا نہ لگے کہ میں شاہی کھانے کی توہین کر رہی ہوں یہ سب جان کر راجہ کے دل میں نوری کے لیے اور بھی محبت بڑھ گئی اس کے بعد راجہ اور نوری خوش و خورم زندگی بسر کرنے لگے راجہ اکثر نوری کو لے کر کشتی میں کینجر چھیل کی سہر کے لیے جایا کرتا تھا پھر یوں ہوا کہ کچھ عرصہ ساتھ رہنے کے بعد نوری بوجہ علالت خال کے حقیقی سے جا ملی راجہ نے اسی کینجر چھیل کے بچوں بیچ نوری کا مزار بنوایا جس کی سہر کے لیے یہ لوگ جایا کرتے تھے نوری کی وفات کے بعد راجہ اداس رہنے لگا اور نوری کو آج بھی لوگ مائی نوری کے نام سے یاد کرتے ہیں نوری کی قبر کے ساتھ اسی بستی کے ایک بزرگ کی قبر بھی موجود ہے جن کا انتقال نوری کے بعد ہوا اور راجہ کی ہی اجازت سے ان کی قبر نوری کی قبر کے ساتھ بنوائی گئی ناظرین آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ نوری اور جام تماشی کی اس سچی داستان پر ایک دراما بھی بنایا گیا جو کہ انیس سو چھانوے میں پی ٹی وی پر نشر کیا گیا جس کے مرکزی کرداروں میں شفی محمد اور غزل صدی کی شامل تھے اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں میں شیر کیجئے گا کمنٹس باکس میں پیارے پیارے کمنٹ کیجئے گا میز ہماری حوصلہ افضائی کے لیے اپنے اس چینل لیٹ می ڈسکور کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہم لوگ آئندہ بھی آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز لے کر آتے رہیں شکریہ اللہ نگے بان